موسیقی ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں یونی سٹیو گراستان یوٹیوب چینل دوستو آج میں بتاؤں گا کہ پرموٹ ویدارتیوں کا رجلتوں جاری کر دیا گیا ہے ساتھ اس ساتھ پرموٹ ویدارتیوں کو پھیل بھی کر دیا گیا ہے اور ان کے پیپر بھی ڈیوک کیے گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس تو چھاتروں کے باوشتی کے لئے جی میدار کون ہے جو پھیل بھی دارتی ہوئے ہیں جو سیکنڈ ڈیئر کے اندر پھیل ہو چکے ہیں اور ان کے سیکنڈ ڈیئر کے اندر کسی کے پیپر ڈیو بھی کر دیا گیا ہے تو آپ کو میں الگ الگ چھاتروں کی مارک شیٹ بتاؤں گا کہ کن کن چھاتروں کو پھیل کیا گیا ہے اور کن کن انیسیٹی نے پھیل کر دیا گیا ہے چھاتروں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک میرے پاس مارک شیٹ ہے جو پھیل کر دیا گیا ہے شیکنڈ ڈیئر کے اندر اور اس کے پھرس ٹیئر میں کتنی مارکس تھے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو لگاتا دیکھتے ہیں لاش تک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تو آپ کے سامنے ایک مارک شیٹ ہے دکھاؤں گا آپ کو کہ اس انیسیٹی نے جو ماراجہ سورجمیلی برج انیسیٹی ہے بھرتپور کے اندر اس انیسیٹی نے چھاتروں کو کس طرح کی سے پھیل کیا ہے اور پیپر ڈیو بھی کیا ہے پیپر موٹ بھی دارتے ہوگا آپ رجلٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے پھیل چار سو پچاس نیسے نمبر ن کے دو سو سات ان کو پھیل کر دیا گیا تینوں پیپروں کے اندر پھیل پھیل ٹوٹل نمبر میتھمیٹکس میں سکسٹی نائن ہے فیسکس میں سکسٹی ایٹ ہے اور کیمیسٹی کے اندر سیونٹی ہے یعنی کی اب اس کو سیکنڈیر میں پھیل کر دیا گیا اب میں اس کی پھشٹیر کے مارک شیٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے پھشٹیر میں کتنے نمبر آئے تھے یہاں پر اس بندے کی آپ پھشٹیر کے مارک شیٹ دیکھئے پچھلی بار کی جو پھشٹیر کے مارک شیٹ آئیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کے نمبر آئے ہیں 196 یہ پاس ہو آئے ہیں پھشٹیر کے اندر یہ پاس ہو آئے ہیں اس کے میتھمیٹکس کے اندر 65 پھر اس کے اندر 65 اور کیمیسٹی کے اندر 66 یہ بندہ 196 یعنی 166 کے اندر پاس ہو آئے ہیں اور اس بار اس بندے کو پھیل کر دیا گیا جدی یونیسٹی نے ریزلٹ ہی بندے کو پھیل کرنا ہے تو ان کے ایکزام ہونے چاہیے جن بندوں کو پھیل کیا جا رہا ہے یا کسی بھی پرکار کے جو بندے دیو ہیں ان کے سبھی کے ایکزام ہونے چاہیے تو آپ کو اب بتاؤں آپ کی جو بندے دیو ہیں پیپر ان کے بتا رہا ہوں یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ ہے جس کا تیمس راج نام ہے وہ ہی انیورسٹی ہے مہارضہ سورمال برز انیورسٹی بھرت پورواری اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کے پیپر ہے دیو پسٹیئر کے پیپر تو دیو ہیں یہ تو پسٹیئر کے پیپر دیو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سیکنڈیئر کے بھی پیپر دیو کر دیو اور جو جیسے پسٹیئر کے مارکس تھی اسی پرکار سیکنڈیئر کے اندر بھی مارکس آ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈیئر کے مارکس ہیں اور یہ ان بندوں کو جو دوبارہ ہیں یہاں پر پسٹیئر کے بھی ایکزام دینا ہوگا اور سیکنڈیئر کے بھی جو پیپر دیو ہیں یہ دونوں پیپر ان کو پروگلم ہو رہی ہے دونوں پیپر ڈیو ہیں پھرسٹ ایر کے بھی ہے سیکنڈ ایر کے بھی ہیں تو یہ کیا اندرسٹی نے ریزلٹ زاری کیا ہے ایسا بچوں کے باوستے کے لیے کھلوارڈ ہو رہی ہے میرا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ سیر کیجئے اب میں بتاؤں گا جو بی اے کے اندر جو پھرسٹ ایر کے اندر ہی چھاتھ رہے ہیں ان کا ریزلٹ کیسے کیا گیا ہے پرموٹ میں ہمیں پھرسٹ ایر کا یہ تو سیکنڈ ایر کیا تھا ہے اب پھرسٹ ایر میں کیسے پہ مورٹ کیا گیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ بی اے سی تھی اب اس کے بعد میں آ چکے ہیں بی اے بی اے پارٹ سیکنڈ ایر کے اندر یہ بندہ ہے جتے اندر گوجر اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو پیپر میں یہ جو پورٹیکل سائنس ہے اس کے اندر پھسٹ کے اندر اس کو ڈیو کر دیا گیا ہے پچھلی باز کے پورٹیکل سائنس میں ڈیو تھا پسٹیئر کا ڈیو ہے اور انگلیس کے اندر بھی ڈیو ہے تو جیسے پسٹیئر کے اندر ڈیو ہے اسی پرکار سیکنڈ میں بھی ڈیو کر دیا یادی یہ بندہ پسٹیئر کا پاس کرتا ہے اگزام ہوتا تو اور سیکنڈ ڈیئر کا بھی پاس کر سکتا تھا پرنتو ایسا رزلٹ نہیں ہوا تو کیا انیسیٹی دوبارہ اگزام ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی کنفرم یہ ڈیٹ نہیں ہے پرنتو ایسا ہم ہونا چاہیے اسی طرح یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ سیئر کیجئے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مہاراجہ سورجمل بارجنی سٹی ہے جو بھرتپور کے اندر اس کا رزلٹ آپ کو چیک کر کے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پرموٹ ویدارتی کو پھیل کیا جا رہا ہے تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا نیکسٹ یہاں پر سرچ کرنے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا نیچے جیسے آپ نیچے جاؤں گے تو آپ کو ایک نیسان ملے گا تین ڈوٹ کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹوڈینٹ کورنر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو رزلٹ پر کلک کرنا ہوگا اس کے اندر دیکھتے ہیں نہیں سوری آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہوگا ایک جامنیشن پر جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کرتے ہو تو آپ کو یہاں رزلٹ پر کلک کرنا ہوگا رزلٹ پر کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کی سامنے یہاں پر آپ رزلٹ دکھانے شروع ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رزلٹ دوزار بیس اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو آپ کو جیسے ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی رزلٹ شروع کر دیے گئے ہیں بی سی اے پارٹ سیکنڈ ڈی ائر کا اور بی اے سی پارٹ سیکنڈ ڈی ائر کا اور بی Über بی ئے پارٹ سیکنڈ ڈی ڈی ائر کا بھی کر چکے ہیں آٹھ تاریک ہو جیسے آج میں ایک رزلٹ چیک کرتا ہوں بی اے سیکنڈ ڈی ائر کا جہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا کلک کر پر یہاں پر آپ کو اب رو نمبر ٹائپ کرنا ہوگا جیسے میں ایک ویدارتی کا ریزلٹ نکالتا ہوں کسی بھی ویدارتی ہو پھر اس کے بعد میں آپ کو سو ریزلٹ پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پھر موٹ ویدارتیوں کا ریزلٹ جاری کیا گیا ہے پھر ٹیئر کے اندر جتنے پیپر ڈیو ہیں سیکنڈ ڈیئر کے اتنے پیپر ڈیو ہیں پھر ٹیئر کو تو پھر ٹیئر کے پیپر ڈیو ہیں اور سیکنڈ ڈیئر کے پیور ڈیو ہیں جیدی ایکجام نہیں ہوتا ہے تو آپ کو فائنل میں پھر ٹیئر کے دونوں کو کلیر کرنے پڑیں گے اور ایکجام ہوگا تو آپ کو صرف ہی سیکنڈ یئر کے اندر آپ کو پھلٹ یئر کے پیپر ہی کلیر کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ سیکنڈ یئر کے تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے پرنتو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کی یعنی یونیورسیٹی نے ریزلٹ ہی جاری کرنا تھا تو سبھی یونیورسیٹی کے چھاتروں کو پاس کرنا تھا سبھی کی سبھی یونیورسیٹی کو پاس کرنا تھا یونیورسیٹی کے چھاتروں کو رجلٹ کو ان کو پھیل نہیں کرنا تھا اور ڈیو بھی نہیں کرنا تھا میری یہ اپیل اینورسٹی کے دوارا کہ رجلٹ چھاتروں کو یا تو آپ ان کے ایکزام کراؤ جلدی سے جلدی انہیں تھا ان چھاتروں کے رجلٹ کو اچھی طریقے سے ڈیکلیر کرو پھیل نہیں کرو ایک تو رجلٹ ان کو اور ایک ڈیو بھی نہیں کرو ان کو یہ چھاتروں کی بہت سے کے قلاب ہے یہ کھلوار ہے چھاتروں کا اب ہواسی ہندکار میں جا رہا ہے ایسے انہیں سیٹی نے ریزلٹ جاری کی ہے اب دیکھ سکتے ہیں پھرسٹیر کا پیپر ڈیو کلیر کرے گا یا سیکنڈیر کا پیپر ڈیو کلیر کرے گا فائنل کے اندر اور کنی کنی ویدارتیوں کو تو پھیل بھی کر دیا گیا ہے سیکنڈیر کے اندر تو وہ ویدارتی کیا کریں گے فائنل کے اندر یا فائنل کے اندر جائیں گے یا ڈیو ان کے سیکنڈیر کے پیپر کلیر یا ان کے سیکنڈیر کو دوبارہ ایک سال ان کا بلکل خراب ہو چکا ہے ایک ور سے بلکل خراب ہو چکا ہے ان بھی تہارتیوں کا تابہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد موسیقی